پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں رفیق جی یو پی ایس نوہ بازار تیز جولائی دو ہزار بیس انوان نیوٹن کا کارنامہ آج ہم اس کو آگے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انونشن اور دسکاوری کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ دسکاوری اور انونشن میں کیا فرق ہے بیٹا انونشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے موجود نہ ہو جو ہم نیو چیز بنائیں گے جو بھی کوئی نئی چیز ہم بناتے ہیں اس کو ہم انونشن کہتے ہیں یعنی ایجاد کرنا کہتے ہیں لائک میں آپ کو ایکزامپل دے سکتی ہوں ٹیلی فون یا ہوای جہاز جو رائیڈ بریدرز نے بنایا یہ پہلے سے موجود نہیں تھے انہوں نے ہمارے لئے بنائے تو یہ انونشن ہوگی یعنی انہوں نے انونشن کیا ٹیلی فون کو اور ایرو پلین کو اور رہی بار دسکاوری کی دسکاوری کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پہلے سے ہی نیچر میں موجود ہو اور پھر اس کو ڈونڈ نکالتے ہیں ہم لوگ یا سائنس دان اس کو ڈونڈتے ہیں تو اس چیز کو دریافت کہتے ہیں فار ایکزامپل جو ہم یہ گریوٹیشن پڑتے ہیں یہ پہلے سے ہی زمیں میں موجود تھی پر نیوٹن سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ زمیں میں ایک کشش ہوتی ہے جس کو ہم گریوٹیشن کہتے ہیں یہ بعد میں دسکاوری کی نیوٹن نے یہ فرق ہوتا ہے دسکاوری اور انوینشن میں یہ آپ کو ضروری پتا ہونا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کل میں نے آپ کو نیوٹنز لاز پڑھے نیوٹنز فرس لاز نیوٹنز سیکنڈ لاز نیوٹنز تھرڈ لاز نیوٹنز تھرڈ لاز کہتا ہے کہ to every action there is an equal and opposite reaction اس میں میں نے آپ کو ایک بچے کی ایکزامپل دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور ایکزامپلز بھی آپ کو دینا چاہوں گی لائک آپ نے گن دیکھا ہوگا ریکوائلنگ آپ گن وہ بھی نیوٹنز تھرڈ لاز پہ ہی کام کرتا ہے اور اسی طرح بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نہ خاصا جب کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے وہاں پہ فائر سروس آتی ہے پھر جب فائر سروس پانی پھینکتے ہیں اور اس پائپ کو ایک ہی بندہ پکڑ نہیں سکتا تین چار بندے اس کو پکڑتے ہیں تو وہ جو پائپ وہاں پہ پانی پھینکتا ہے اس آگ کی طرف وہ نیوٹنز تھرڈ لاز پہ کام کرتی ہے وہ بھی نیوٹنز تھرڈ لاز کی اگزیمپل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہنچے تھے کہ نیوٹن نے میتھمیٹک اس میں جو کارنا میں کیے تھے بہت ساری فارمولاز نیوٹن نے میتھمیٹک اس میں دیئے تھے یعنی جس کو ہم ریاضی کہتے ہیں بیس سال تک نیوٹن نے ان کو چھپا کے رکھا وہ دنیا کے سامنے لانا نہیں چاہتا تھا لیکن ایک دن اس کے دوست کو اس پر نظر پڑھی اس کی کتابوں پر نظر پڑھی اس نے نیوٹن کو پھر مجبور کیا اس چیز کو شائع کرنے کے لئے پھر نیوٹن نے لاتینی زبان میں اس وقت جو سائنس کی سب سے فیموس زبان تھی وہ تھی لاتینی یعنی لیٹن جس کو ہم کہتے ہیں لیٹن زبان جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اس نے پھر وہ اپنا میتھمیٹکس کے سارے فارمولاز شائع کیے اور انوان رکھا سائنس کے ریاضی اصول یعنی میتھمیٹکس پرنسپلزہ میتھمیٹکس اگر ہم انگلیش اس کا دیکھیں گے تو پرنسپلزہ میتھمیٹکس اس کتاب کا نام تھا جو کہ لیٹن زبان میں اس نے شائع کی تھی اس کے بعد سائنس میں نیوٹن کا من بھر گیا تھا سائنس چونکہ بہت ترقی کر چکا تھا اروج پہ پہنچا تھا تو نیوٹن کا من اس سے بھر گیا تو پھر نیوٹن نے سوچا کہ میں سیاست میں آنا چاہوں گا اس سمیں انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جیمز دوم جیمز دوم کی حکومت چل رہی تھی اس سمیں ائرلینڈ میں اور نیوٹن نے اس کی مخالفت کی اور اس کی حکومت گرانے میں بہت سارا کام کی اس کے بعد جب وہ حکومت وہاں سے گری تو اس کے بعد نیو حکومت جو وہاں پہ بنی وہ تھی ویلیم میری کی جب ویلیم میری نے طاقت سنبھالا تو اس کے بعد کنونشن کا ممبر بنا نیوٹن نیوٹن آخرکار سیاست میں آ ہی گیا لیکن بادشاہ نیوٹن کی سیاست سے سیاست سیاست سیاستی قابلیت سے متاسے نہ ہو سکا یعنی نیوٹن اپنے کارنامے جو وہ سائنس میں دکھا چکا تھا وہ سیاست میں نہیں دکھا چکا تھا تو نیوٹن سولہ سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی کا صدر بھی بن چکا تھا یعنی سائنس اکیڈمی کا پریزڈنٹ بنا تھا نیوٹن سولہ سال کی عمر میں اور اس کے دو سال بعد سر کے خطاب سے بھی نوازا گیا یعنی جیسے آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان ان کا نام تھا سید احمد خان پھر ان کو حکومت نے ایک لقب دیا جس کا نام تھا سر یعنی سر سید احمد خان اسی طرح نیوٹن کو بھی ایک لقب ملا سرکار کی طرف سے جس کو ہم کہتے ہیں سر نیوٹن یعنی سر نیوٹن نام سے فیمس ہو گئے اب وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر تھا اور اس کے بعد وہ انگلینڈ کی اونچی سوسائٹی کا ممبر بھی بنا تھا لیکن اونچی سوسائٹی بھی نیوٹن کو زیادہ دیر تک راس نہ آئی یعنی اس کو دولت اور دکھاوا پسند نہیں تھا اس نے کہا کہ جو مزہ سائنس میں ہے وہ مزہ سیاست میں نہیں ہے یعنی اور کہیں وہ مزہ نہیں ہے آخری عمر میں جب نیوٹن اپنے بڑھا پہ کو پہنچا مرنے کو تیار تھا تو پھر وہ واپس اپنی اسی تجربہ گاہ پر واپس آیا یعنی جہاں سے اس نے ایکسپیرمنٹس کیے تھے وہ وہاں واپس آیا جہاں سے اس نے ایک چھوٹی سی دنیا اپنے لیے بسائی تھی اور وہاں پہ پھر کچھ دیر تک رہا اور آخر کار پچاسی بارس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا کل ہم اس کے کوشنز کریں گے یہ اگزرسائز کمپلیٹ یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا کل اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اور یہ لفظ معنی ہے اس میں کشش سکل نشو نمہ پیش راو بلو گھت بطن یہ سارے الفاظ آپ دیکھنا جو سمجھنے آئے گا مجھے بتا دینا میں آپ کو بتاؤں گی 법ر